یہ سارا ابھی ہم نے یہاں سے تھوڑا ساف کرنے کی بھی کوشش کی ہے پیچھے سے نہیں گرا گئی اب یہ ہے کہ آپ لوگ اس کی ساری نا اگر تو صحیح کرنا یہ اوپر صحیح چھت جو ہے نا یہ دیکھیں یہ نیچے گری ہے السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنے گھر کا حال یہ دیکھیں کس طرح سے ہو چکے ہیں بہت زیادہ اور ہمارے گھر میں جو یہ دیکھیں کس طرح سارا گھر گئی ہے جیسے کہ میں نے اس کی ساری کنڈیشن آپ لوگوں کو دکھائی تھی نیچے سے بھی دکھا دیں صرف یہ گلتی کی وجہ سے یہ سارا پچھو ہے جو کہ یہ گلتی ہم تھی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر ہم نے کچن بنایا تھا جو کہ انہوں نے نہیں سہی بنایا تھا اس میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے وہ چھت اس چھت پر گری ہے اور یہ جو ہے نیچے گری ہے اور گھر کی کنڈیشن آپ لوگ دیکھو آپ لوگ نے دعا کرنا ہے کہ سب صحیح ہو جائے کیا اس سے ڈیوائی ٹوٹ میاں سارا سارا خود کی برپاد ہو گیا موسیقی 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 یہ سارا ابھی ہم نے یہاں سے تھوڑا ساف کرنے کی بھی کوشش کی ہے یہ بھی سارا دیکھ لیا آپ اس طرح کو سمان یہاں سے بڑا ہے اس کمرے کو بھی تھوڑا ساف کی ہے کیونکہ کوئی بھی جگہ نیچے کو سارا اوپر سے جتنے بھی جاتی ہیں اس کو نیچے گرا دیا یہ ہے سارا اس طرح سے پھیل گیا گیا آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا شاید تھوڑا بہت نقصان ہے پر یہ بہت بڑا بہت زیادہ نقصان ہے کیونکہ مطلب ہمیں کیا بتاؤں یہ دیکھیں نا بارشیں ابھی باہر بھی اتنا زیادہ پانی کھڑا ہوئے ابھی ہمیں فیلحال ارجنٹی گھر دیکھنا پڑے گا گھر شفٹ کرنا پڑے گا پھر دیکھیں گے کہ اس گھر کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو روپیئر کرنا ہے یہ کس طرح کہتے ہیں وہ لوگوں کی جلن اور حسد بھی دوسروں کو کھا جاتی ہے بس اللہ پاک سب کے بھلے کرے بس اللہ خسکتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ مجھے یہ جو کیا کیا ہے سسٹم بنایا چاہتے ہیں پکی کی ملبوط ہی یہ اس نے بربادی کیا اس نے بربادی کیا وزن تھا مممہ وہ دے چھٹڑا ادھر سے ہی گزا ہے جدر وزن تھا پیچھے سے نہیں گرا گئی اب یہ ہے کہ آپ لوگ اس کی ساری اگر تو صحیح کروانی ہیں آپ کیا کروانی ہیں نہیں نہیں ابھی میں کچھ چھٹ پر دیکھنے آئی ہوں آپ کو جیسے کہ ہم نے دکھایا ہے کہ یہ ہمارا اتنا سارا نقصان یہ ہوئے کہ یہ اوپر سے ہی چھٹ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ نیچے گری ہے یہ اوپر والا جو ہے نا یہ سارا یہ جو اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوئے یہ گر ہے ادھر اس کی وجہ سے ساری چھٹ نیچے گری ہے تو دیکھتے ہیں اب کیا کیا کرنا ہے ممہ پھر آپ بنائیں گے بنانا تو کھڑنا ہے کیونکہ ابھی ٹائم بھی آپ لوگ دیکھ لیں بادل بھی کس طرح ہوں بادل بھی بہت زیادہ ہے اور ٹائم بھی تقریباً اور بارش دلنے والی ہے مکان بھی چین نہیں کر سکتے بارش میں اب مجھے پہلے بہت زیادہ لگ رہا تھا اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اندر رہے کے نا مطلب ادھر جو روح یہ ایک کمرے کی گری ہے اتنی والی دیوار یہ گرنی نہیں تھی اس کے اوپر وزن بہت زیادہ تھا بہت زیادہ وزن کی وجہ سے ہوا ہے تو کوئی بات نہیں ہم ادھر جو ہے نا دو تین دن لگیں گے مصری لگا کے وہ سارا کرتے ہیں اگر کسی کے پاس اس کے علاوہ اس چیز کو کرنے کے لیے کوئی مشورہ ہو یا کچھ بھی ایسی بات تو آپ لوگوں نے کومنٹ میں ہم لوگوں کو بتا دینا ہے ہم کریں گے بس ہر چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے ہم اس میں بھی خموش ہیں کیونکہ اللہ کی رضا ہے ہاں بالکل کیونکہ یہ ہمارا گرہ ہے سمار اس میں بہت پڑا تھا کسی نہیں فیل وقت نہ ہمارا یہ سرح بھی نقصان نہیں ہوا بس یہ نقصان ہو گیا ہے ہمارا ایسا ہوا ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا میں کچھن میں تھی کھانا بنا رہی تھی ممہ اور اتشام بھائی روم میں تھے کھانا کھا رہے تھے اور زارہ بھی میرے ساتھ کچھن میں تھی اس روم میں کوئی بھی نہیں ایدھر شکر الحمدللہ کہ اس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا اگر ہوتا تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو تھوڑا بہت نقصان ہوگتا ہے ہم نے ویسے بھی سٹور بنایا یہ اس روم کو ہم نے سٹور بنایا اس سے پہلے اتشام بھائی وہ اس روم میں رہ رہے تھے شکر آپ اس روم سے چلے گئے ہیں ٹائم سے اللہ تعالیٰ کی ایک بار بھی ایسی ہوئی تھی میں ایک جگہ کام کرتا تھا پلازی میں ہاں جی رات کو میں رہتا بھی ادھر تھا تقریبا مہینہ دو کام کر کے پھر میرا کوئی ایشو بنا تو دن سے میں نے پلازہ چھوڑا ٹھیک دو دنوں بعد ادھر آگے لگ گی سارا کچھ جل گیا میں نے کہا اگر میں اندر ہوتا تو میرا بھی زامت مات ہر چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے اور ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ مانتے ہیں ہم بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لئے بہت اچھا کرتا ہے اگر یہ بھی کچھ ہوا ہے تو اس میں بھی اللہ کی رضا ہے ہم بلکل بھی پریشانی ہیں بلکل بھی کچھ نہیں ہیں انشاءاللہ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا فیل وقت کے لئے انسان کو پریشانی ہوتی ہے یہ دیکھیں نا کس طرح مطلب ہوا پڑ اب زاری بات ہے ہمارا گھر ایسے ٹوٹا ہے ممہ نے تو رونا شروع کر دیا میرا ادھر نیو نیو میں نے سمال لے کے رکھا تھا کوئی بات نہیں ممہ انسان ہو ہر چیز مل جاتی ہے زندگی ہونی شاید یہ تو چیز تو مل جاتی ہے لیکن جس نے اپنا تھوڑا تھوڑا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کے موں سے کوئی بات نہیں کار کر کے تو اپنی چیزیں بنائیں رونا تو کوئی بات نہیں اللہ خیر کرے گا اب پھر سے بادل بہت زیادہ ہوا اب یہ ہمیں پریشانی ہے یہ چھاتب گر گی یا بارش پڑے گی سارے ادھر جائے گی زہری بات ہے اب جتنا بھی یہاں پہ اب آپ دیکھ لیں کہ جتنا بھی یہاں سمان پڑا ہوا ہے یہ سارا گر کے پانی ادھر ہی جائے گا اور ادھر سے نکل کے سارا گھر میں چلے ممہ اب کوئی بات نہیں زہری بات ہے اب اتنا ارجنٹلی کچھ بھی نہیں ہو سکتا سبر کرے اور ایک ایک دو گھنٹے میں تو ہم یہ بنا نہیں سکتے نہیں بن سکتے کال مزدور میں اس طریقے بلائیں گے بارش نہ ہوئی بارش نہ ہوئی تو بارش ہوئی تو بھی یہ ہم نے سمان تو نکالے گی یہ تو اتار میں ہے یہ تشام بھائی کی کنڈیشن دیکھیں بچارہ جیسے ہی آیا تھا سمان نکالے ہیں اندر سے باہر ایک مزدور تھا ساتھ ایک مزدور بلائیا فیلال اتشام بھائی تھا اور تھوڑا بوجی تنا مطلب possible ہوا ہم نے کی ہے اتشام کہتا کہ کال صبح میں آج ہوں گا نا یہ پلر وغیرہ یہ سارا اتاریں گے یہ سارا دوبارہ سے ٹوٹے گا چلیں گائز آپ لوگوں نے ہمارے لئے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہماری مشکل آسان کرے اور جو جلتے ہیں جو جلنے والے ہیں جلنے والے بلکل وہ جو ہے خوش ہو جائیں آج کا دنگو کے لئے خوش ہو جائیں کوئی بات نہیں ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ نکبان